ایک گھوٹکی کے الیکشن والے دن بنایا تھا دو مقدمات انہوں نے چھے فروری کو بنائے تھے اور ایک مقدمہ انہوں نے سولہ فروری کے الیکشن والے دن بنایا تھا چاروں مقدمات کے اندر ہمیں عدالت سندھائی کورٹ سے ہمیں بیل ملی ہے ایک میں ملیر کورٹ سے بیل ملی ہے ہم عدلیہ کے شکر گزار ہیں وکلا کے شکر گزار ہیں عدلیہ پر اچھا دیکھئے ہم پہ بھی ظلم ہوا نا ہم نے کوئی مریم نواز کی طرح کرپشن تو نہیں کی نہ ان کے خاندان کی طرح نہ ہم نے کسی تھانے پہ حملہ کیا نہ ہم نے سی آئی سینٹر ظلم ہم سے بہت ہوئے نہ سی آئی سینٹر پہ حملہ کیا نہ عدالت پہ حملہ کیا الحمدللہ کراچی میں پچاس سے زیادہ سیٹیں ہماری ہیں ہم چاہتے تو ہمیں بھی ہزاروں لوگ بلا سکتے تھے لیکن جس انداز سے مریم نواز نے حملہ کرنے کا پلائن کیا اور نیب کو دبانے کی کوشش کی میں کہنا چاہتا ہوں یہ چور مچائے شور کے مترادف ہے پی ڈی ایم کا خاتمہ ہو چکا ہے پی ڈی ایم کی تدفین ہو چکی ہے پی ڈی ایم انہی اللہ و انہی اللہ راجعون ہو چکی ہے پی ڈی ایم مفاد پرستوں کا ٹیلر ٹولا ثابت ہو چکا ہے ہم نے اپنا کیس اللہ کی عدالت میں بھی رکھا پر عدالتوں میں بھی رکھا عوام کی عدالت ہے اب انشاءاللہ میں سندھ کا کیس میرا کیس تو میرے وکلا نے لڑا میں شکر گزار ہوں اپنے وکلا صاحبان کا یہاں موجود ہیں لیکن سندھ کے عوام کا کیس انشاءاللہ میں لڑوں گا ہمارے ایم پی ایز لڑیں گے ہماری پارٹی لڑیں گے دیکھئے ایشو یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کوئی بنے ہمیں اس سے کہ ہمارا لینا دینا نہیں پی ڈی ایم کا جس کو دل کرے بنے ایک دوسرے کوئی پاگل بنا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی فراڈ کر رہے ہیں ہمارے لئے کہ ایخ پیپلز پارٹی بن جائے نون بن جائے اپوزیشن لیڈر اپوزیشن سے یہ ہوتا ہے دوسرا ہڈ ماسٹرز کا ایشو میں سمجھتا ہوں بڑا افسوسناک ایشو ہے جہاں ان کو مطلعہ ہڈ ماسٹرز کو بھیجا جا رہا ہے سندھ پبلک سرویس کمیشن سندھ پبلک سرویس کمیشن جو کہ پچھلے سال تک تو سولنگی پبلک سرویس کمیشن تھا کہ ایک خاندان جو اس کے چیرمن صاحب تھے ان کی خاندان کے چار چار چھے چھے بچے جو تھے پاس ہو رہے تھے لیکن میں کہنے چاہتا ہوں وہ سفارشی پبلک سرویس کمیشن بن چکا ہے سندھ پبلک سرویس کمیشن وہ نہیں ہے اور یہ نیٹ ماسٹرز کے ساتھ انشاءاللہ میں نکلا ہوں انشاءاللہ میں خود جاؤں گا ان کے لئے آواز اٹھائیں گے میں آپ سب کا میڈیا کے دوستوں کا خاص طور پر جس طریقے سے میری حق کی بات آپ نے حق طریقے سے رکھی میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں بہت بہت مہربانی جی میں جیل جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ نے ساتھیوں کے پاس پھر سب کے گھروں پہ بھیجاؤں